اسلام علیکم فرینس آپ سب کیسے ہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے تجلیے فرینس آج ہم فیر آگئے ہیں ایک اور نیو ریسیپ کے ساتھ تبوکچن میں آپ کا سواگت ہے تو اس کے لئے میں نے لیا ہے سابود دھنیا اس کو میں اچھے سے سلوٹے پر پیس لوں گی یقین مانئے دوستو آپ اس طرح سے دیسی طریقے سے اگر سبجی بنائیں گے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی اور شاندار لگتی ہے بیسے تو مسالے کو زار میں پیس آجاتا ہے لیکن اگر ہم اسے سلوٹے پر پیس کر بناتے ہیں تو سوہج سبجی میں ہمارے چار چاندار لگتا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے آرسات ثابوت لازمچ ان کو بھی میں نے سلوٹے پر اچھے سے پیس لیا ہے اور اس کا بنا لیا ہے پیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اٹھ میں ڈال دیا ہے لیس ان کی کلیاں ان کو بھی میں اچھے سے پیس لوں گی اور اس کا پیسٹ بنا لوں گی آپ اس میں تھوڑا تھوڑا پانی بھی ڈالتے رہے تاکہ جو ہمارا پیسٹ ہے وہ اچھے سے پیس جائے سلوٹے پر اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے پالک کے کچھ پتے ہمارا جو پیسٹ اس میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا وہ جو سبجی بھی ہے وہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی ٹیسٹی بن کا تیار ہوگی پالک کے میں نے اس میں پتے اچھے سے ڈال دیا ہیں دھو کر ان کو بھی میں اچھے سے پیسٹ میں پیس لوں گی تو دیکھیں دوستو سلوٹے پر آپ بہت ہی سافت داری سے پیسے کیونکہ اس میں بہت زیادہ چوٹ لگنے کے ڈر رہتا ہے تو سبھی چیزوں کو میں نے اچھے سے لیا ہے پیس اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ہرہ دھنیا جس سے ہمارا جو پیسٹ ہے اس میں بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی اور اس کا ٹیسٹ ہی بہت ہی شاندار آئے گا اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا پانی اور دھنیا کو بھی میں اچھے سے پیس لوں گی سبھی چیزوں کو میں نے اچھے سے پیس لیا ہے ان کا بنا لیا ہے پیسٹ اور پیسٹ کو میں اچھے سے کسی بطن میں نکال لوں گی تو دیک دیکھیں دوستو ہمارا جو پیشٹ ہےہ وہ بن کر ہو چکا ہے اچھے سے تیار اس کے بعد میں نے لیا ہے کڑھائیں میں تیل اس کو کر لیا ہے اچھے سے گرم اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے ابلے ہوئے انڈ جج وہ کر لوں گے میں فرائے اب تو آپ سمجھ گئیں گے آج میں کیا بنا رہی ہوں آجوں میں بنا رہی ہوں آلو انڈے کی کریی وہ بھی بالکل دیسی طریقے سے انڈوں کو میں نے اچھے سے کر لیا ہے فرائیک گولڈن ہونے تک اس کے بعد میں تیل میں ڈال دوں گی کھڑا گرم مسالہ اسے میں نے ڈال دی ہے ایک ثابت میچ اس میں میں ڈال دوں گی کٹی ہوئی پیاج اس کو میں اچھے سے بھون لوں گی تو دیکھیں دوستو ہماری جو پیاج ہے وہ کتنے اچھے سے بھون چکی ہے بہت کل گوڑ لکلر کی ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے جو پیشٹ بنایا تھا سلویٹ ٹپر اسے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے پیاج میں مکس کر دیں گے آپ اس طرح سے آلو انڈے کی مسالے دار کری بنائی ہے جو بہت ہی ٹیسٹی اور شاندار بنتی ہے اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا نمک تاکہ جو ہمارا نمک ہے وہ اچھے سے مسالے میں مکس ہو جائے میں نے اس میں ڈال دیا ہے آدھے چمچ حال دی آدھے چمچ دھنیا پاورڈر اب ہمارے جو مسالے ہیں وہ اچھے سے پیشٹ میں مکس ہو جائیں گے اور ہماری سبجی بہت ہی ٹیسٹی بن کا تیار ہوگی میں نے مسالوں کو پیشٹ میں اچھے سے مکس کر دیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دی ہیں ابلے ہوئے آلو اور جو میں نے انڈے فرائی کے تھے انہیں میں نے مسالے میں اچھے سے مکس کر دیا ہے تو دیکھیں دوستو یہ دیکھنے میں کتنی زیادہ شاندہ لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی اور شاندہ بن کا تیار ہوئی تھی آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ کا ایک سبسکرائب میرے لئے بہت ہی مہینے رکھتا ہے اور آپ کو میری ویڈیو اچھے لگتی ہو تو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولے تو دیکھیں دوستو میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک گلاس پانی پانی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں دوستو ہم کر دیں گے ان کو اچھے سے مکس اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے کشمیری لار میں تاکہ ہماری سبجی پر بہت ہی اچھا کلر آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر کتنا اچھا کلر آیا اور دیکھنے میں کتنی زیادہ شاندار لگ رہی ہے سب ہی چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا دیسی گھی دیسی گھی ڈالنے سے یہ بہت ہی شاندار بنتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اس پر دیکھیں دوستو کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کے بعد ہم اسے دس منٹ کے لیے پکا لیں گے تاکہ اس میں اچھے سے اوبال آ جائے اور جو ہمارے مسالے ہیں وہ بھی اچھے سے مکس ہو جائے اب ہماری آلو انڈے کی قریباً کر ہو چکی ہے تیار ہم اسے سرو کریں گے دیکھیں دوستو میں نے اسے باول میں سرو کر دیا ہے اس پر کتنا اچھا کلر آیا ہے اور دیکھنے میں کتنی زیادہ شاندار لگ رہی ہے آپ کو میری ریسی پی اچھے لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تینکیو